اب شیعہ عالم چوری پٹے کشنگن سے جناب سرور امام کمی صاحب مدزلہ العالی ان کو بھی سننا ہے حضرت والا کی بیانات بہت سنے ہیں آج انسانیت کا سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه العمید وقاله لا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفیق وزر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْسَرْتِ سَقَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِينَ سب سے پہلے آپ کمام حاضرین کا قہدل سے تشکر ادا کرتا ہوں بالخصوص دائس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے معزز میمان اور بالخصوص ہمارے حردیل عزیز اختر علیمان صاحب اور دیگر تمام علماء اسلام جو ہر مذہب سے اپنی اپنی نمہندگی کرنے والے اس موقع کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں حاضر مجلس ہیں حاضر ناظر ہیں میں اپنی طرف سے سمیم قلب سے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں عزیزان اگرامی چونکہ دامن وقت میں گنجائش بلکل ختم ہو چکی ہے میں نے محسوس کیا کہ ہمارے مقررین کو اگر کچھ اوقات کو وقت میں بان دیا گیا ہوتا تو شاید اس تاخیر میں ہم اس منزل تک نہ پہنچ سکے ہوتے اور ضائع سی بات ہے کہ یہ وہ کانفرنس ہے یہ وہ پیام انسانیت ہے کہ جس کو چند لفظوں میں چند گھنٹوں میں سمیتا نہیں جا سکتا اس کے لئے بہرحال ہمیں اچھے خاصے اوقات کی ضرورت ہے اچھے خاصے لمحات کی ضرورت ہے سری طور پر یوٹیو بہرحال تشکر کر کے چلے جانا کوئی کمال نہیں ہے مگر چھوکے دنگیے وقت ہے لہٰذا کچھ چیزیں میں آپ بھی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں اب تک جو باتیں آپ نے سنی ہماری گفتگو شاید کس کس سے ہٹ کے ہو میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں ہر مسلمان ہر امت مسلمہ کا فرد فرید کم از کم نمازِ پندگانہ میں ان سوروں کی تلاوت باتیں حمد ضرور کیا کرتا ہے ہم نمازیوں کو ہم مسلمانوں کو کم سے کم نماز کی کیفیت نماز کی حرصیت نماز کا وقار نماز کا معار اور نماز کے خضو خشو کو اگر نمازیوں نے سمجھ دیا ہوتا تو آج خود پرغمبر اسلام کی حدیث ہمیں پر کے سہارہ دے رہی ہے کہ اگر انسان صرف دو رکعت نماز نماز کی حیثیت سے پڑھ لے تو پھر اس کی دنیا جھنیت بن سکتی ہے مگر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم جب نماز تو نماز کی حیثیت سے مشلح عبادت پر کھڑے ہوکے ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز اپنی حیثیت تو نہیں کھوتی نمازی اپنی حیثیت پھو دیتا ہے یعنی وہ تمام چیزیں جو عام بازاروں میں میلوں میں ہمیں یاد نہیں آتی دنیا داری وہ حالت نماز میں ضرور یاد آنے رکھتی ہے اور یہی بھولی ہوئی چیزیں ہمیں حالت نماز کے خضو خشو خط کر دیتے ہیں یعنی دو رکعت نماز میں ہم ہندوستان سے بیرون مل بھی چلے جاتے ہیں اپنی تجارت کے سارے منصوبی بھی طے کر لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور پھر دو رکعت نماز پڑھ کے گویا ہم اپنی پوری دنیا خرید لیتے ہیں ہمیں کچھ خبر بھی نہیں ہوتی کہ آخر اس نماز کا مقصد و مفدہ کیا تھا آج میں اسی سسرے پر اس کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کہ جس آئے کریمہ جس سورہ مبارکہ کا میں نے حوالہ دیا اپنی خدمتِ عالیہ میں وَلَعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ الْاقِي خُسَرْتُ عصر و زمانے کے بسم انسان خسارے میں ہے انسان گھاتے میں ہے یہ کون کہہ رہا ہے خالقِ انسان یہ کون کہہ رہا ہے مالکِ انسان میرے اللہ جب انسان خسارے ہی میں تھا تو پولی انسان کی تخلیق کیوں انسان کو خلق کیوں کیا تو جب نہیں قدرت آواز دے گی میرے بندے جاہل اگلی آیت کو دیکھو میں نے ہر انسان کے خسارے کا اعلان نہیں کیا بلکہ زمانی کی حصل تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے ملک اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْبِرُوا الصَّالِحَا مگر وہ لوگ جو اللہ و رسول پر ایمان لا چکے ہیں اور حکمِ خدا اور حکمِ رسول کی تحت جو عملِ خیل کر چکے ہیں وہ خسارے انسانیت سے دور ہیں انہیں خسارہ نہیں اٹھانا ہے اب یہ کیسے پتا چلے کتنے بڑے بھیر میں کون مومن ہے کون غیرِ مومن ہے کون عملِ صادق کرنے والا ہے کون عملِ صادق کرنے والا نہیں ہے تو اللہ نے اس کی بھی صفت بیان کر دی کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں عملِ صادق وعدہ کرتے ہیں اگر تمہوں نے دیکھنا چاہتے ہو کہ یقینا یہ صاحبان ایمان ہیں تو وَتَوَاسَ وَبِلْحَق وَتَوَاسَ وَفِرْسَا تو دیکھو کہ جب دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے اور دشمن بالمقابل آ جاتا ہے تو اس دشمنوں پر اپنے زبان سوا نہیں کرتا بلکہ سو سوا کرتا ہے اور جب حق دنیا سے جانے رکھتا ہے تو دنیا والوں کو حق کا پیغام دیکھے جاتا ہے عزیزان اگرامی یہ تین آیت کی سورہ اپنے دامہ میں بہت سے تفسیرات رکھتی ہیں میں آج آپ کی خدمت پیاس کرنا چاہتا ہوں لیکن حقیقت کو تبھی بدلہ نہیں جا سکتا اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں اس کچھ کرنا ہوں کہ میں کوئی سیاسی انسان نہیں ہوں میرا کسی سیاستان سے کوئی رشتانی ہے ہم کسی سیاسی تعلق کے ایم بھی رکھے ریشو فہن نہیں جانے سیاست کے طور پر سے بلکل میں لا بلک ہوں مگر چونکہ بری نگاہ میں مولا علی کا قول ہے یہ مد دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ دیکھو کیا کہہ آج اسی سا زمین ہندوستان میں ہم نے جب ٹی وی کے اس پروگام کو جہاں وہ خابرات آتے ہیں خبریں آتی ہیں میں نے جب آؤل کیا تو میں نے دیکھا اتحاد المسلمین کے صدق میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میری پارٹی سے فلاہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی یہ بس مگر چونکہ بات اچھی لگی لہٰذا میں آپ کی قدمت ضائف کر اینکر نے سوال کے طرح آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے یہ آگوش مادر ہے یہ آگوش کی تربیت ہے کہ پیدا ہونے والا کبھی ہندو بن گیا سکھ بن گیا عیسائی بن گیا نسالہ بن گیا یہودی بن گیا مشری بن گیا مگر ساری کے ساری فطرت سب کے انتر ایک ہی جیسے پائیں جاتی ہے آپ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب ان کا مذہب یہ ہمارا مذہب میں کہتا ہوں کہ سب کا مذہب ایک ہے اور اسی مذہب کا دوسرا نام فطرت ہے مجھے آپ بتایا کہ خوشی کے موقعے پہ انسان ہستا ہے یا روتا ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ صاحب مسلمان کے گھر میں اگر شاہدی آنے بج رہے ہو تو ہسی ہو رہی ہو غیر مسلمان کے گھر میں بارات آئی ہو تو گریہ ہو رہا ہوں نہیں کیوں کہ اگر سام خوشی کے موقعے پہ خوش ہوتے ہیں غم کے موقع پہ غم فار ہوتے ہیں یہ کون غم کے موقع پہ رولاتا ہے کون خوشی کے موقع پہ ہساتا ہے اس کا مطلب کوئی تحریک ہے انسانیت کے اندر جو انسان کو خوشی کے موقع پہ حساتی ہے دن کے موقع پہ رولاتی ہے بس اسی تحریک کا نام فطرت ہے اور اسی فطرت کو دین فطرت کہا جاتا ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب فلا عمو ہے فلا سیخ ہے فلا مسلمان ہے فلا مشرق نہیں سب بھائی ہے سب کی فطرت ایک ہے سب کے خون کا رنگ ایک ہے یہ اور بات ہے کہ دنیا کی مادیت کے سائر میں آکے کسی کا خزان کسی سے نہ مل سکتی مگر قبیت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے سانس لینے کے لیے ہوا نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ صرف سانس کی ضرورت مسلمانوں کو ہوتی ہے ہوا کی ضرورت صرف ہندووں کو کے نہیں تو جب فطرت کی پرورش انسان کرتا ہے تو میں آپ کی خطرت درست کروں فطرت کی پرورش انسان نہیں کرتا انسانیت کرتا اور یہی وہ فطرت ہے کہ جو تبھی ختم نہیں ہوتی آج میں آپ سے پھوچھو یہ وقت آئیے آپ اس پرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اللہ نے صلاحیت دی صلاحیت علم دی آپ کو اللہ نے صلاحیت پیکر روحانیت دی صرف مجھے مگر یہ وقت آئیے کہ اگر انسان اخت ظاہری جسم کی صلاحیت کو برقرار نہ رکھنا چاہے تو ختم ہو جائے گا اس کے لئے ان گزاؤں کی ضرورت ہے جس سے جسم سلامت رہے تو اللہ نے ہر انسان کو ایک جیسا فرق کیا صورتوں میں تبدیل ہو سکتی ہے رنگت میں تبدیل ہو سکتی ہے قد و قامت میں تبدیل ہو سکتی ہے مگر فطرت سب کی ایک ہو گئے طبیعت سب کی ایک ہو گئے تو جب طبیعت و فطرت سب کی ایک ہے تو ضائع سی بات ہے اسی فطرت دیل کا یہ حکم ہے کہ تم کسی مظلوم کے اوپر ظلمہ کرو مظلوم کو کیے ہوئے ظلمہ ظالم سے بچاؤ کسی کہتی ہوئی گردن کو کند خندر سے نعوے تو بلکے کہتی ہوئی گردن کو محفوظ کرو یہ کس کا دعوی ہے دعویٰ دعویٰ وزب اسلام ہے میں تو بڑے انسان بڑے فنان سے کہنا چاہتا ہوں آج کوئی مذہب کا ماننے والا اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ مذہب اسلام میں کوئی ایسا حدود ہی آگیا ہو جو ہمارے مذہب میں قبول نہیں ہے ہر مذہب اس کا استقال کرتے ہیں ہر مذہب اس کو پرتباک پرینے سے خیر مختم کرتے ہیں کیوں؟ یہ ہمارے اسلام کے سب سے بڑی قدیم ہے اب میں بہت ہی آئیس تقیر سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارس کروں کیونکہ میرا بہر ہر وقت میں نے پھر ارس کیا کرنا چاہتا تھا کہ مجھے وقت چاہیے تھا مگر چونکہ میں جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کہہ سکا یاد لکھئے کہ حضرت آدم سے دیکھے آج خاتم تک آج کسی بھی انسان سے پوچھیں کہا کہ ہم آدم کی اولاد ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ ہم آدم کی اولاد نہیں ہم آدم کی بھی اولاد ہیں نو کی بھی اولاد ہیں عالم راہیم کی بھی اولاد ہیں ورنہ آپ دیکھیں تاریخ انسانیت کے معلق نے جب تاریخ لکھی تو انہوں نے لکھا کے سام حضرت آدم سے لے کے جناب نو کے طوفان نو تک دو ہزار دین سو سال سال کا وقعہ ہے وقعہ اور جب پاس سو سال کے جناب نو تھے تو طوفان نو آیا اور طوفان نو کے بعد جب جناب ابراہیم بنید خدا دنیا میں جل فقعہ ہوئے تو نو سو سیدس سال کا وقعہ تھا جناب ابراہیم کی وقعہ کے بعد جب جناب موسیٰ دنیا سے جانے لگے تو تقریباً پانسو پیتالیس سال کا وقعہ تھا یعنی پین ہزار سال سو نو آسی سال کا یہ گریم ہے اب میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتا یہ کہ جناب آدم آدم سرے کے جناب خلید خدا تک یہ جتنے بھی انسان آتے رہے ان کا مذہب کیا تھا ان کا اخلاف مذہب تھا ان کا کردار مذہب تھا عزید آنے کے نامی جب جناب نو اقلی قوم کی افعال طبیحہ سے عزید آگیا اور اللہ سے دعا بددعا کی بھالنے والے ان پر عذاب ناجید کر دے تو اللہ نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تاریخنا سے آپ دیکھیں کہ اس وقت کے دور اس دور کے انسان جو کسی نبی کے ماتہ زندگی ان کا مذہب کیا تھا یہ کیوں جناب نو نے نوحہ پڑھا کیوں جناب نو نے اللہ سے بددعا کی کیوں اس لیے کہ جناب نو کا کہا قوم نہیں مان رہی تھی وہ قوم سا کہا جناب نو کا کہا قوم نہیں مان رہی تھی یعنی اللہ کی عبادت کرو پرحزگاری کو افتیار کرو اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو سنجیدگی کے ساتھ تو عزیدان اگرامی یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم کو ایک ہی مذہب جا در آکھتا ہے وہ مذہب انسانیت کا مذہب وہ مذہب اخلاق کا مذہب وہ مذہب مذہب کردار کا مذہب ہے عزیدان اگرامی آج ہاں چہروں سے مذہبی کو سمجھتے ہیں ہمیں چہرے دیت کی مذہب کپتا نہیں لگانا چاہئے ہمیں مذہبی کے کردار کو پڑھنا چاہیے ہمیں مذہبی کے اخلاف کو سمجھنا چاہیے ہمیں مذہبی کے بیان کو سمجھنا چاہیے عزیزان اگرامی سیدھے کہا جاتا ہے صورت میں بدل دی رہتی ہے صیحت میں قائم رہتی ہے بس اسی صیحت کا دوسر نام انسانیت ہے جو کل بھی قائم تھی آتی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ